مکہ میں داخل ہوں گے سورة الفتحہ کی آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ نے سلاہ ہدیبیہ سے واپسی پر قرآن کی آیات نازل فرما دی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق لتدخلن المشجد الحرام انشاءاللہ آمینین محلقین روسکم ومقصرین لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجْعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ پاک نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا ہے آپ ضرور بزرور امن امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا ترشواتے ہوئے فرما تمہیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا پس اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے تو اس نے عطا فرما دی ہے قرآن مجید نے یہ جو ایسی فتح کی بات کر دی فرمایا فجعلا من دون اذالکہ فتح قریبہ اس نے عطا فرما دی ہے اس سے پہلی ایسی فتح جو قریب ہے چنانچہ سورة الفتح کی اس آیتِ کریمہ کی روشنی میں قرآن کی بتائی ہوئی یہ پشینگوئی پوری ہوئی ہے مکہ فتح ہوا ہے دوسرے سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہم رکاب ہو کر عمرہ کی قضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے سلہ حدیبیہ کے دوسرے سال قرآن کی اس بتائی ہوئی پشینگوئی کے مطابق دو سال پہلے اللہ نے پشینگوئی کر دی تھی کہ آپ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ضرور ضرور مَسْجِدِ حَرَامِ مَتَاکِلُونگے آمِنین امن کی حالت میں اور فرمایا مقصر مخلے محلفین ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے محلقین رُعُوسَكُم بَمُقَسِّرِين سر مُڈاتے ہوئے یا ترشواتے ہوئے آپ کعبہ میں داخل ہوں گے چنانچہ حضور علیہ السلام قرآن کے اس بتائی ہوئی پشینگوئی کے مطابق سلہ حدیبیہ کے دو سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی قضاء کے لئے مکہ تشریف لے گئے تھے جب مکہ میں داخل ہوئے تو کفر اور باطل کے سرگنوں نے سرندر کر لیا تھا قرآن نے کہہ دیا تھا آبینین امن کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کوئی خون نہیں بہا قرآن نے کہا امن کے ساتھ مکہ فتح ہوگا چنانچہ امن امان کے ساتھ مکہ فتح ہو گیا کافروں نے خود بخود ہی حضور کے مکہ میں داخل ہونے ہوتے ہی سرندر کر لیا تھا کیونکہ حرم میں اور مکہ کے فتح کی خوشخبری قرآن نے پہلے بتا دی تھی اگر اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد سامعین اور ناظرین غور کرنے کی بات ہے اگر مکہ فتح نہ ہو سکتا اور نہ ہوتا تو قرآن پہ حرف آتا لہٰذا یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ حرف بحرف وہ بات پوری ہوئی ہے جس کی پشینگوئی قرآن نے پہلے کر دی تھی دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر حرام مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمایا اور سرزمین مکہ پھر سے مسلمانوں کے کمزے میں آگئی مسلمان صلح دیبیہ کے موقع پر بغیر عمرہ کیے ہوئے مایوسی سے واپس جا رہے تھے دس سال امن کا مہدہ کر کے جا رہے تھے کوئی تصور نہ تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ واپس مکہ آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشینگوئی کر دی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ آپ ضرور 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 مکہ میں حرام میں اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے قرآن نے جو بتا دیا تھا مستقبل کے متعلق ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ابھی صحابہ صلح حدیبیہ کا مہدہ کر کے جا رہے ہیں ابھی ظاہری طور پر مایوسی کی عالم ہے لیکن واپسی پر قرآن کی یہ آیات اتر آئی ہیں اب صحابہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مکہ ضرور فتح ہوگا اور ہم ضرور عمرہ کریں گے ضرور اس میں داخل ہوں گے اور امن کے ساتھ مکہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا دوستان گرامی قدر قرآن کی یہ آیات اتر آئیں کافر چاہتے تو مکہ فتح نہ ہونے دیتے اور کہتے کہ قرآن مجید کی یہ آیات مازاللہ حضور صلی اللہ اسلام اسلام خود بناتے ہیں تو قرآن کا یہ اجاز ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہہ دیا اگر کسی انسان کی پشین گوئی ہوتی کسی اور کی تو ممکن تھا وہ ہو یا نہ ہو لیکن چونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا اللہ نے یہ بات کہہ دی تھی اور یہ سو فیصد ہو کے رہنی تھی یہی اجاز قرآن ہے کہ قرآن کی بتائی ہوئی بات کو کوئی جٹھلا نہ سکا نہ کبھی کوئی اس کا رد کر سکے گا اسی طرح قرآن حکیم کی پشین گوئیوں میں قرآن نے ابو لہب کے تباہ اور برباد ہونے سے پہلے پشین گوئی کر دی تھی کہ ابو لہب تباہ ہوگا برباد اور وہ اسی سے مرے گی چنانچہ قرآن مجید نے ابو لہب جیسے کافر کی تباہی اور برباد کی خبر سنا دی تھی کہ اس کا مال بھی کام نہیں آئے گا جو اس نے کمایا تھا اس کی اولاد کام نہیں آئے گی اس کی بیوی کیسے مری گی وہ کیسے تباہ ہوگا قرآن نے اس کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ یہ تباہ اور برباد ہوگا ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہبیوں وطب ما اغنا انہو ما لہو وما کسب فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ اور برباد ہو گیا تباہ کا لفظ عربی زبان میں بربادی کے لیے نامرادی کے لیے استعمال ہوتا ہے خسران کے معنی میں استعمال ہوتا ہے امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں لکھا ہے کہ تبت معناہ خسرت وقیل خوابت وقیل حالکت فرماتے ہیں تباہ کا معنی ہے جو تباہ ہو جائے جس کا نقصان ہو جائے اور جو برباد ہو جائے وقیل حالکت جو حلاک ہو جائے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تبت یہ جملہ خبریہ ہے اور ابی لہبیوں وطب یہ جو تباہ ہے یہ بھی جملہ خبریہ ہے اور یہ اس سے تاقید مراد ہے لیکن علامہ کرتبی نے فرراہ کا یہ قول نکل کیا ہے کہ تبت یدہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بد دعا ہے اور تبا جملہ خبریہ ہے پہلے فرما دیا کہ ایسا ہو جائے پھر فرما دیا وطبع اور ایسا ہو گیا تباہ ہو جائے برباد ہو جائے حلاق ہو جائے ابو لہب تبت یدہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہ برباد ہو جائیں وطبع اور تباہ برباد ہو گیا چنانچہ فرراہ نے کہا فرراہ نحوی جو ہے اس نے حیسیت کے تحت لکھ اتبا الاول دعا وثانی خبر کہتے ہیں پہلا جو تبت ہے فرماتے ہیں یہ بددعا ہے اور دوسرا اس بددعا کی خبر ہے کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا چنانچہ قرآن نے پشینگو ہی کر دی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی تباہی بربادی کیسے آتی ہے اور کیسے یہ تباہ اور برباد ہو آئے اب آئیے دیکھتے ہیں ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے غستاخی اور بیعدوی کے الفاظ بولے تھے اس غستاخی اور بیعدوی کا جواب دیتے ہو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا دفاع کرتے ہوئے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں نتیجے میں یہ بدعا جو اللہ نے دی ابو لہب ایسا تباہ اور برباد ہو گیا قرآن نے کہا وہ تباہ اور تباہ اور برباد ہو جائے یہاں تک ابو لہب جنگ بدر میں بز دلی کی وجہ سے نہیں گیا گھر میں رہا ادھر ہی مکہ میں وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جسم اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا تھا بدر کی جنگ کی عبرت ناک شکست پر ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلہ چھالہ نمودار ہو گیا تھا وہ سارے جسم میں پھیل گیا تھا ہر جگہ بدبودار پیپ بہنے لگی گوشت اس کا گل گل کے گرنے لگا اس پر اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے مر گیا اس کی ڈیڈ باٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی اولاد آگے نہ بڑی چند ہبشی غلام مقرر ہوئے مکہ کے چوٹی کا رئیس تھا مکہ کا سردار تھا قرآن نے کہہ دیا تھا اس کا مال بھی کام نہیں آئے گا جو کچھ کم آیا ہے کام نہیں آئے گا قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی کہ نہ اس کا پیسہ کام آیا نہ اولاد کام آئی قرآن نے کہہ جاتا کہ یہ تباہ برباد ہوگا چنانچہ قرآن کی پیشین گوئی پوری ہوئی اس کے کوئی چیز اس کے کام نہ آسکی نہ مال کام آسکا نہ اولاد کام آسکی اور وہ ایسا تباہ برباد ہوا کہ اسی طرح وہ تباہی بربادی سے تڑپ تڑپ کے مرا اور پھر اس کی ڈیڈ باٹی کو حبشی غلاموں نے زمین میں دبا دیا اسی طرح قرآن نے اس کی بیوی کے بارے میں پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس کے گلے میں منج کی رسی ہوگی فی جیدیہ حبل من مسد کہ اس کے گلے میں منج کی رسی ہوگی قرآن نے یہ بات ان کی زندگی میں بتا دی تھی اب منج کی رسی کیا ہوگی چنانچہ جب وہ مری تو لکڑیوں کا گٹھا سر پہ اٹھا کے آ رہی تھی اور وہ گٹھا منج کی رسی میں بندہ ہوا تھا چنانچہ وہ گٹھا پیچھے ہٹ گیا اور رسی اس کے گلے میں پھنس گئی جس سے اس کا دم گھٹ گیا تھا اور وہ مر گئی تو قرآن مجید نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کیسے ہوگی ان کی تباہی بربادی کیسے ہوگی ان کا مال کام نہیں آئے گا ابو لہب کی کمائی کام نہیں آئے گی اس کی بیوی کے گلے میں منج کی رسی ہوگی یہ جو قرآن نے پشین گوئی کر دی تھی ابو لہب بھی اسی طرح تباہ برباد ہوا اس کی بیوی بھی اس رسی گلے میں جو پھنسی اور گلے سے رسی سے اس کا گلہ گھٹ گیا اور اسی طرح تڑپ تڑپ کے مری ہے یہ قرآن کی پشین گوئی ہے یہ قرآن کا اجاز ہے کہ قرآن نے جو کہ دیا وہ پورا ہو کے رہ گیا اسی طرح قرآن مجید نے مدینہ کے یہودیوں کی شکست کی پشین گوئی کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے بدر کی جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد مدینہ کے یہودیوں کو جب اسلام کی دعوت دی تھی اور حضور نے فرما دیا کہ اگر تم اسلام نہ لائے اور مسلمانوں کی دشمنی اگر تم نے جاری رکھی تو حضور نے فرما تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح بدر کی جنگ میں مکہ کے کافروں کا ہوا ہے اس پر یہودی غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے چند کر لی تو پھر لگ پتا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر سورت آل عمران کی آیت نمبر بارہ میں یہودیوں کی شکست اور رسوائی کی پشینگوئی کر دی تھی ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ سلم آپ ان کافروں کو فرما دیں جنہوں نے کفر کیا ہے کہ ان قریب تمہیں شکست ہوگی ان قریب تم مغلوب ہو جاؤگے قرآن کی پشینگوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ بنو قینقہ اور بنی نظیر مدینہ سے جلا وطن کر دیئے گئے بنو قریزہ قتل کر دیئے گئے پھر خیبر فتح ہوا اور یوں مدینہ کے یہودیوں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح یابی عطا کر دی یہ قرآن کا اجاز ہے کہ مدینہ کے یہودی جو تکبر سے کہہ رہے تھے کہ ہم سے ٹکر دی تو لگ پتا جائے گا قرآن نے بتا دیا تھا قل قل لِلَّذِينَ کَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ میرے حبیب ان بیمانوں کو انکار کرنے والوں سے کہہ دیں کہ ان قریب تو مغلوب ہو جاؤ گے چنانچہ مدینہ یہودیوں سے پاک ہوا قرآن کی یہ پشینگوئی حرف بحرف پوری ہوئی یہ قرآن کا وجہ اجاز ہے اسی طرح قرآن مجید نے جو صحابہ کرام مکہ سے بے سرو سمانی کے عالم میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے سب کو چھوڑ کر مکہ سے جب وہ مدینہ پہنچے تھے ان کے پاس تو کوئی سرمایہ نہ تھا کوئی کربار نہ تھا کوئی گھر بار نہ تھے کوئی مکان نہ تھا کوئی منڈیا نہ تھی کوئی مال نہ تھا وہ بے سرو سمانی میں آئے تھے قرآن نے ان کو ان کو اروج کی پشینگوئی کی تھی قرآن نے کہہ دیا تھا سورة النساء کی آیت نمبر سو میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے کا زمین میں پناہ گاہ کے لئے بہت جگہ اور کشادہ رزق اس پشینگوئی کو مہاجرین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ پھر مدینہ میں ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھا اور خوشحالی آئی اور مادی وسائل اللہ نے ان کے پورے کر دیئے شدی کی اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جرہ عمر بن آس سعد بن وقاس نے پھر مکہ مدینہ عراق شام ایران مصر اور افریقہ میں کیسی کیسی کامیابیاں اور کیسی کیسی خوشحالیاں اور حکمرانیاں دیکھی ہیں بے گھر ہونے والوں کو کیسے اللہ نے پناہ دی زمین میں فرمایا یجید فی مراغ من اللہ انہیں زمین میں پناہ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیسے وسط عطا کر دی اور کیسے خوشحالی سے نوازا اور کیسے طاقتوں اور قوتوں سے انہیں نوازا تھا تو قرآن مجید نے مختلف پیشین گوئیاں کی ہیں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے قرآن کا مستقبل سے متعلق جو بیانات ہیں اور جو پیشین گوئیاں ہیں اجاز قرآن اس حوالے سے اس پر ہماری بحث جاری رہے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب لزت قرآن مجید کو دیپ لی پڑھنے سمجھنے اس پر ایمان اور یقین میں ہمیں مضبوطی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين